بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکی کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کساٹا اس کریم کی ریسپی کو لے کر یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ اسے گھر میں رکھے کچھ سمان سے ہی تیار کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کے ان تک سرور دیکھئے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ ایک کڑائی لے لیں جس کا تلہ ذرا بھاری ہو اور اس میں میں نے ایک لیٹر فل فیٹ جو ہے فل کریم جو دودھ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا آپ چاہیں تو اس میں آپ ابلہ ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں کچھا بھی لے سکتے ہیں میں نے کچھا لیا یہاں پہ آدھا کپ میں نے ملک پاوڈر کا ڈال دیا اور تھری ٹیبل سپون یہاں پہ کون فلار کے میں ڈال رہی ہوں جب کون فلار آپ ڈال لیں تو اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اگر ملک پاوڈر کی کوئی گھٹلی رہ بھی جائے تو وہ میلٹ ہو جاتی ہے جب وہ ہم فلیم کو اون کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تو یہاں پہ یہ گاڑا بھی ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ میں نے تھری فورت کپ چینی کا ڈال دیا تھا ایک سپچاس گرام تو وہ میں شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا یہاں پہ 20 سے 25 منٹ مجھے لگے تھے تو یہاں گاڑا جب ہو گیا تو میں نے اس کو تھنڈا بھی کر لیا روم ٹیمپریچر پر یہ تھنڈا بھی ہو چکے اب میں اس کو ایک باؤل میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو باؤل میں ڈالنے کے بعد اس کو میں اس طریقے سے ریپ کر دوں گی ریپ کرنے کے بعد اس کو میں دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تو یہاں پہ دو گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو دو گھنٹے بعد نکال لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے سپون کے مدد سے ہم سکرائپ کر لیں گے اگر بہت زیادہ جم گئی ہے تو آپ کا ٹائم نہیں لگا تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پر رہنے دیں تاکہ یہ نورمل ہو جائے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ ٹھنڈی جگ میں ڈال لی تو آپ کا جو گرینڈر جار ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو اب اس طریقے سے میں اس کو ڈالوں گی بلینڈر جگ میں اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے بلینڈ کر لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سب کو جتنی بھی تھی یہ میرے پاس میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور دوبارہ اسی باول میں میں نے ڈال دیا اس کا ٹیکسچر آپ چیک کریں بہت ہی کریمی ہو چکا ہے تو اب اس کو برابر تین برتنوں میں میں ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی ریپ کر کے میں فریزر میں رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کپ دودھ کا اس میں میں دو چھوٹے چمچ جو ہے وہ شگر پاؤڈر رہی ہوں اور دو چھوٹے چمچ میں اس میں ملک پاؤڈر کے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سرونگ جش لے لیا جس پہ میں نے اس کو آئیس کریم کو سیٹ کرنا ہے آپ جس بھی برتن میں سیٹ کریں تو جو میں نے دودھ کو مکس کیا تھا پاؤڈر چینی اور ملک پاؤڈر ڈال کر تو اس میں میں نے یہ رس ہے ان کو اچھے سے میں نے ڈپ کر کے اس میں سٹ کر دیا ہے تو جب آپ کوئی بھی برتن لیں تو اس کے اندر اس طریقے سے سیلنگ ریپ رو آپ لگا لیں اور جو باقی جگہ بچ گئی تھی اس کو میں نے رس کو کرش کر کے اس میں اس طریقے سے سٹ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ کھالی نہ رہے اس کے بعد اوپر سے اس کے یہ دودھ ڈال دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اس طریقے سے سوفٹ ہونے کے بعد یہ بلکل کیک کی طرح کا ذائقہ دیتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ پہ کیک جو ہے وہ بھی آپ اس طریقے سے سٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے ڈسپوزیبل گلاس لے لیے ہیں ان کے نیچے بھی میں اس طریقے سے پہلے رس کی لیئر لگا دیا کرش کر کے اس کے اوپر دودھ تو اس کو کور کرنے کے بعد اس کو بھی میں فریزر میں رکھ دوں گی تو اس کو بھی کور کر کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ دو گھنٹے ہو گئے ایک باؤل میں نے نکال لیا اس کو پہلے ہم سپون کے مدد سے سکرپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کو جگ میں ڈالیں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مینگو فلیور تو یہاں پہ میں نے وہ ڈال دی ساری اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ مینگو کا پلپ ڈال رہی ہوں میں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں میں ایک سے دو ڈروپ جو ہے اس میں یلو کلر کے بھی ڈال دوں گی تاکہ بہت ہی اچھا سا اس میں کلر آ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشنل ہے اب ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہیں دو ڈروپ جو ہے یلو فوڈ جیل کلر کے تو اس کو اب ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے مینگو کی لیئر میں نے لگا دی ہے اور اس کو سپون کے مدد سے ہم لیول کر لیں گے تو لیول کرنے کے بعد اس کو پھر سے کور کریں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے اسی طریقے سے جو ڈسپوزیل گلاس ہم نے تیار کیے تھے اس میں بھی ہم مینگو کا پلپ ڈال دیں گے مینگو آئس کرنے جو ہم نے بنائی ہے کور کریں گے اور فریزر میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ آپ دوسرے باول کی باری ہے تو یہاں پہ اس کو پہلے ہم اس طرح کے سے سکرپ کریں گے اور اس کو میں ڈال دوں گی بلینڈر جگ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ میں بنا رہی ہوں پستہ فلیور تو یہاں پہ دو بڑے چمچ میں نے لے لئے تھے پستہ کے آپ چاہئے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کٹے ہوئے لئے ہیں ساتھ ہی میں ٹو ڈروپ جو ہے گرین فوڈ جیل کلر میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ بہت ہی اچھا سا کلر آئے ہماری پستہ فلیور آئس کریم کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے اس میں ساتھ ہی میں میں اس میں ڈال رہی ہوں پستہ ایسنس میرے پاس تھا تو ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر نئی بھی ہو تو پستہ کا خود کا جو فلیور ہے اب آخری اور تیسری باول کی باری ہے اس کو بھی اس طرقے سے چمچ کی مطلب سے ہم پہلے سکرائپ کریں گے سکرائپ کرنے کے بعد ہم اس کو جگ میں ڈال لیں گے اس دفعہ میں بنا رہی ہوں سٹروبری فیور یہاں پہ سٹروبی تھی میرے پاس سٹروبری کا پیسٹ آدھا کپ پڑا ہوا تھا تو وہ میں ڈال دوں گے آپ اس کی جگہ پہ سٹروبری کا جیم بھی ڈال سکتے ہیں سٹروبری کا تو اگر آپ کے پاس فروٹس نہیں ہوں تو آپ ان کے ایسنس یوز کر کے بھی آئس کریم کو بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہاں پہ ساتھ ہی میں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں بھوڑو شگر بھی ڈال دی تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹروبری تھوڑی سی گھٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ دو گھنٹے کے بعد میں نے اب اس کو دوبارہ سے نکالا تو دیکھیں ہماری پستہ فلیور کی جو آئس کریم وہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو ساتھ ہی اب اس کے ڈال دوں گی اب سٹروبری فلیور کی آئس کریم اور اس کو ہم لیول کر دیں گے اسی طریقے سے میں ساتھ کے ساتھ ان گلاسوں میں بھی ڈال کے سیٹ کرتی جا رہی ہوں تو اس کو کور کریں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اب کی دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اس میں اب میں کچھ ڈرائی فروٹ سوپر سے ڈالوں گی آپ کو جو بھی پسند ہے وہ ڈالیں یہاں پہ میں کاجو اور پستہ ڈال رہی ہوں کٹے ہوئے اور اب میں یہ جو سائیڈوں پہ تھا ریپ اس کو اس طریقے سے اوپر لگا دوں گی بہت زیادہ پریس نہیں کریں گے اور اوپر سے پھر اس طریقے سے کور کرنے کے بعد اس کو میں اب اوپر نائٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تو یہاں پہ اوپر نائٹ ہو چکا ہے تو میں نے کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو بائیر ہی رہنے دیا تھا تو اس طریقے سے دیکھا نکالنا کتنا ہی ایزی ہوا ہے تو اب دوسری پریٹ میں ڈالیں گے اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری اس کی لیرز سیٹ ہوئی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں جتنی ہی یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی اور شاندار بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی یہ تو مجھے بید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بلے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خوب خیال رکھئے گا ملوں گی پھر ایک مزیددار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ